اثر کے بعد اسٹڈی کرنا پڑھائی کا اعلی وقت کیا ہے؟ کیا اثر کے بعد دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے؟ کس وقت پڑھائی کرنا صحیح ہے اور کس وقت نہیں؟ عیسار صاحب انڈیا سے؟ دیکھیں اثر کے بعد بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں دنیاوی بھی دینی بھی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فجر اور اثر کے بعد ذکر کا معمول بنائیں کیونکہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ترغیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شہین قدیر سو دفعہ صبح سو دفعہ شام چوتھے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے کلمہ ہے حدیث میں کہ یہ سو دفعہ صبح سو دفعہ شام پڑھا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھے اور بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ایسے پیارے کلمات ہیں کہ سورج ان سے زیادہ اچھے کلمات پر طلوع ہی نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ خریت سے ہوں گے میں آپ کو مشال خان چینل میں خوشہمدید کہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے پڑھائی کا بہترین وقت تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نامنا فجر کے بعد اور اثر کے بعد ذکر کا یا دروش شریف کا معمول بنانا چاہیے استغفار کا لیکن اسٹڈی کرنا بھی جائز ہے تھوڑی دیر ذکر میں لگتے ہیں تسبیح میں لگتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں رہا یہ مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا بہتر ہے کس وقت نہیں ہے دیکھیں اس میں شریعت خاموش ہے کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے تو میڈیکل سائنس اور جو ماہر حکیم ہے وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے تو اس وقت جو چیز یاد کی جائے دماغ میں اچھی طرح سے بیڑے جاتی ہے دماغ فریش ہوتا ہے سب سے بہتر جو ہے نا پڑھنے والوں کے لیے جو ایک فورمولہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے تھوڑے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کے فوراں بعد سو جائیں تقریباً نو بجے آپ سو جائیں ہے مشکل میرے لیے بھی بہت مشکل ہے لیکن عمل کریں نو بجے جب آپ سو گئے تو دس گیارہ بارہ ایک دو پانچ گھنڈے بہت ہیں دعا مانگے اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے بیڑھ جائیں مزا نہ ہے پیسے واپس اتنا فریش دماغ ہوگا آپ کا اور اتنے کم وقت میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو اسٹڈی کر سکتے ہو آپ جو ہے وہ حافظہ آپ کا اس وقت بہت تیز ہوگا اور صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی پھر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بہت تھک جائیں پڑھ پڑھ کے تو فجر سے پہلے آزان کے بعد دس پندرہ منٹ نیند لے لیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی آزان اور فجر کی نماز کے دوران تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے تو اس سے آپ اور زیادہ فریش ہو جائیں گے ہٹو بچوں سے بھی اوپر کی چیز ہو جائے گی تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہیں اس کے بعد آپ ناشتہ ماشتہ کریں جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے ناشتہ کرنے ہیں یا اپنے معمولات پورے کریں تلاوت کر لیں ذکر کر لیں اور جو بھی آپ کے معمولات ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا یا ایک گھنٹہ آپ نے پھر سو جانا ہے اس کے بعد پھر آپ رات تک فریش رہیں گے تو پڑھنے والے آدمی کو فریش دماغ چاہیے آج کل جو پبلک کی روٹین چل رہی ہے اس میں دماغ فریش نہیں رہتا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے دماغ کو تھکانا پڑتا ہے اس کا آؤٹپوٹ بہت کم ہوتا ہے اور اس دماغ کی تھکاوٹ سے صحت برباد ہوتی ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں جو میری اس وقت مسائل سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اکثر پڑھے لکھے لوگ میں نے بیچارے تھوڑے سے اب نورمل ہی دیکھے ہیں یعنی جو پھر بتا دوں جو میری سپیچ سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وجہ کیا ہے وہ دماغ کا اتنا غیر ضروری استعمال اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کھانا کھایا ہے پھر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے تو وہ پیڑ بھی خراب دماغ بھی خراب تو ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں آپ کو روٹین بتائیے بڑی خاندانی قسم کی روٹین اس پر عمل کریں مزانہ پیسے واپس انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا